بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری میٹس کی بک پر ہے کاؤنٹ ڈاؤن کے بک ہے کلاس 5 کی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز 2 بھی یعنی چپٹر نمبر 2 کے ایکسرسائز 2 بھی شیئر کروں گی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا فیلنگ دے بلینک سے شروع کرتے ہیں پارٹ آئی ہے ایچی ایف آب 7 & 11 is 1 ایچی ایف کا کیا مطلب ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر 7 اور 11 کا 1 ہے دہ ایل سی ایم آلویز ڈیش دین ایچی ایف گریٹر ایچی ایف stand for ہائیسٹ کامن فیکٹر the lcm of 2 prime numbers is dash of the numbers products the lcm of 9 & 24 is 72 ہمارے true-fals آجاتا ہیں State whether the following statements are true or false the prime number of 125 & r 5 5 and 5 true the product of hcf and lcm of any two numbers is equal to the product of those numbers true the hcf is of 15 and 35 is 35 false the lcm of 17 and 19 is in 17 cross 19 true lcm stands for largest common multiple false now ہم multiple choice question کی طرف آجاتے ہیں the prime numbers the prime factor of 195 are 3 5 and 13 hcf of 75 and 45 is 15 lcm of 3 5 and 7 is 105 lcm of 2 prime numbers is product of the numbers hcf of 28 49 and 70 is 7 اب ہم next question کی طرف آجاتے ہیں question number 4 کی طرف اور question number 4 ہے find the hcf by prime factorization method تو اس میں آپ نے prime factorization method کی help سے question کو solve کرنا ہے چلیے میں چاروں part آپ کے ساتھ اب share کر دیتے ہیں ان کا solution یہ دیکھئے یہ اب ہمارا question number 4 یہ سے start ہوتا ہے یہ part 1 ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں 64 148 اور 60 کا آپ نے hcf find کرنا ہے بھائے کس کے ذریعے prime factorization method کی ذریعے prime factorization method simply جیسے آپ lcm لیتے lcm لیتے وقت آپ نے یہ تین تینوں کے lcm لے لیے یہاں no down کیے جو چیز common آئی کو آپ نے تینوں میں جو چیز common آئی یہاں پر یہ چیز خیال لکنا ہے کہ تینوں میں جو چیز common ہو تو یہ تینوں میں سے جو چیز common ہے اس کو ہم نے multiply کر دی اور جو answer ہے وہ ہمارے پاس hcf آگیا اسی طرح part b میں بھی سب سے پہلے ہی اس طرح جس طرح ہم lcm لیتے simply آپ نے یہ لے لینا ہے then پھر آپ نے اس کے بعد اس کا common نکالنا ہے common factors نکالنا ہے اور پھر common factors کو multiply کر کے آپ کے پاس hcf آجائے گا یعنی highest common factor آجائے گا اب part c کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں part c میں بھی سیم اسی طرح کیا گیا ہے یہ ڈی part ہے جس میں ہمارے پاس کوئی common factor نہیں تھا اسی لیے ہم نے لکھ دیا کہ hcf one ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے کوئی hcf اس کا صرف one ہے common factor کوئی بھی نہیں ہے تینوں میں چیز common کوئی نہیں آرہی اب ہم question number five کی طرف چلتے ہیں find the hcf for each group of prime factor انگین یہ groups given ہیں آپ کے پاس ان میں سے آپ نے prime factors نکالنا ہے اور پھر اس کے مدد سے آپ نے hcf نکالنا ہے یہ ہمارے پاس part a ہے part a میں common لیا ہے سب سے پہلے اور hcf لکھا part b and then part c یہ part c ہے آپ انہیں no down کر لیں ابھی no down نہیں کرنا چاہتے تو بات ابھی screenshot لے کے رکھ دیں بعد میں آپ no down کر لیجئے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ exercise one b کا جو question number one two three four and five شیئر کیا ہے i hope آپ کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like بھی کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اپنا feedback دینے کے لیے مجھے comment section میں comment کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور مزید اگر آپ کو اس book سے related یہ کسی book سے related کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی پھر کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ